الحمدللہ اللذی جلالا وعلا وبعدا فلا يرا وقربا فشہدا نجوہ خالق الخلائق وبارن مصمہ والسلاة والسلام على عشرف الانبیاء والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الامد سیدنا ونبینا بالقاسم محمد یا علی القیبین القاہرین المعصومین الخرح المیامین واللعنة الدارمت ولا بائهم العنین رب اسرحلی صدری ویسرلی عمری وحل الوخد طم اللسانیت قولی اما بات وقت قار الجلیل فی مختم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحمن وغسین الانسانا بغالد احسانا عملت ہو انہو قرہن وفضاق ہو قرہا وعمل ہو وفصال ہو سلاسونا شہرا حتی اذا بلغا شدہو وبلغا اربعین صلح آلہ رب عوضینین عشکرہ نعمت قلتی انعنت علیہ وحلہ والدیہ وانہ عملہ صالحا ترضاہو واصلح لیل فی ذریتی انلی تبتو الیک وانی من المسلمین اللہ الرحمن 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 کہ فلا مقام پر فلا منزل میں فلا جگہ کوئی شخص مارا گیا ہے تو فطرتی طور پر ہر شخص کے ذہن میں تین سوال اٹھتے ہیں پہلا یہ کہ کون مارا گیا دوسرا یہ کہ اسے کس نے مارا ہے اور تیسرا یہ کہ وہ کیوں مارا گیا اس کے ساتھ سن اکسٹھ ہجری سے لے کر آج تک دنیا کے کسی خطے میں جو پیدا ہوا اور منزل شعور تک پہنچا کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی ذریعے سے اس کے قانون کے ساتھ یہ آواز یقیناً ٹکرائی ہوگی کہ تربلا میں کوئی مارا گیا تھا یادہ اس کی فطرت اسے مجبور کرے گی تمہیں سوچے کہ وہ کون مارا گیا تھا اسے کس نے مارا تھا اور وہ کیوں مارا گیا تھا میں نے ارز کیا تھا کہ کسی شخص کے تعارف کے لیے کسی کو سمجھنے کے لیے تین پہلو ہیں تین ذاویہ ہیں ایک یہ کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے دوسرا یہ کہ خدا نے اس کو کن انعامات کے ساتھ نوازہ ہے اور تیسرا یہ کہ اس نے خود دنیا میں رہتر کیا کیا تھا تو ان تین ذاویوں میں سے پہلے ذاویے کے بارے میں چند مدالس میں میں نے آپ کے ساتھ نتنے ارز کیا افسوس کہ میں باوزیل جستسار کے صرف امام حسین علیہ السلام کے ماں اور باپ کے متعلق ارز کر سکا ہوں حالانکہ خاندان کا سلسلہ سلوات پرنیج بلکو خاندان کا سلسلہ ماں باپ دونوں سے آگے چلتا ہے کچھ رشتے دار ماں کے ہوتے ہیں کچھ باپ کے ہوتے ہیں جازہ اگر کبھی موقع ملا تو شاید اس سلسلے میں مختلف کی جائے سرے دست یہ ارز کرنا ہے کہ جیسا خاندان ان بہن بھائیوں کو نصیب ہوا ہے آدم سے لے کر آج تک اس قسم کا خاندان کسی کو نصیب نہیں ہوا میں صرف ایک روایت کو پیش کر کے آگے بڑھنے کی پوشش کروں گا امام حسین علیہ السلام ابھی بچے تھے شاہد و بمہ تو ساتھ سوا لکھتے ہیں کہ پیغمبر تھی گود میں بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ حسین کچھ کہیں کچھ بولیں جب چھوٹے بچے بولنے کی حد تک آتے ہیں تو مان باپ اور بزرگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کچھ کہیں لہذا جناب امیر المومنین سے پیغمبر نے کہا کہ یا علیہ اپنے کچھ فضائل بیان کرو اپنے پیغمبر کی بنا پر جناب امیر المومنین نے اپنے فضائل کے خوششی میں بیان کیے تو نانے کی گود میں بیٹھے ہوئے حسین نے عرض کیا کہ بابا جان آپ کے ان سے کہیں زیادہ فضائل ہیں لیکن کچھ خصوصیات میں ایسی رکھتا ہوں جو میرے علاوہ کوئی نہیں رکھتا مقصد بھی ان کا یہی تھا کہ حسین کو کہے کرویا بیٹھا وہ کم سے خصوصیات ہیں کہ جو آپ رکھتے ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا عرض کیا بابا جان جیسا باپ میرا ہے ایسا باپ آپ کا نہیں ہے جیسی ماں میری ہے ایسی ماں آپ کی نہیں ہے جیسا نانا میرا ہے ایسا نانا آپ کا نہیں ہے جیسی نانی میری ہے ایسی نانی آپ کی نہیں ہے جیسا بھائی میرا ہے ایسا بھائی آپ کا نہیں ہے معلوم بتا ہے کہ اس وقت شاہد حسین کی بہنیں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی ورنہ حسین کہہ سکتے تھے جیسی بہنیں میری ہیں ایسی بہنیں آپ کی نہیں ہیں تو یہ نسبی خصوصیات ایسے ہیں کہ جو ان بہن بھائیوں کو جس طریقے سے نصیب ہوئے ہیں اس طریقے سے کسی کو نصیب ہوئے ہیں جس کا نانا اصرف اصرف انبیاء ہو اصرف قائنات ہو جس کا باپ سید الاوریا ادل امہ سید الاوسیاء ہو جس کی ماں سیدہ رسائے عالمین ہوں بلکہ کیوں نہ کہوں جس کا دادا اور دادی بھی اپنے لحاظ سے اس درجہ کمال تک پہنچے ہوئے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سادے کے آل محمد سے منقول ہے کہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ جناب ابو طالب کے ایمان کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا ہے لوگ کیا کہتے ہیں بتایا گیا کہ حضور لوگ تو کہتے ہیں وہ ماذا اللہ مسلمانی بھی ہوتے تھے تو آپ ارشاد فرمایا کہ اگر ابو طالب کا ایمان میزانِ عدل کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور باقی سب لوگوں کا جا رہے کسی برات ماسومین سے ہٹ کر ہیں دوسرے پلے میں رکھا جائے تو ابو طالب کا ایمان زیادہ وزنی ہے ان کے ایمان مصدر 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 سنتا حسنتا فَلَهُ عَجْرُ مَنْ حَمِلَ بِهِ وَمَنْ سَنَّا سُنَّةً فَلَهِ عَجْرُ مَنْ حَمِلَ بِهِ کہ جو شخص کوئی اچھا طریقہ اچھی راہ اچھی بنیاد رکھ جائے تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس بل وہ ہر ہر عمل کرنے والے کے عمل کے مقابلے میں زواب ملے گا جیسا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص کوئی برا راستہ بری بریات برا طریقہ چھوڑ جائے تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ہر ہر عمل کرنے والے کے برابر اس پر عذاب ہوگا مثال کے طور پر آپ نے ایک مصدر بنوائی ایک عمل ہے تو اب جتنے لوگ اس مسجد میں عبادت کریں گے ہر ہر عبادت کرنے والے کے مقابلے میں آپ کو سواب ملے گا اسی طریقے سے کہ خدا نہ خواستہ آپ نے ایک سینما بنایا تو جتنے لوگ وہاں جائیں گے ان کا وہاں بیٹھنا سوچنا اس کے اوپر عمل کرنا یہ جتنا اقاب ہوگا انشاءاللہ بنانے والا بھی ان کے ساتھ شریک ہوگا یہ تیش علام رہے ہیں البتہ کارہ اے خیر مختلف ہیں جیسے کارہ اے بد بھی مختلف ہیں کسی پر عمل کرنے والے زیادہ ہیں کسی پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں کسی کے آثار زیادہ ہیں کسی کے آثار کم ہیں کارہ اے خیر میں امام بارہ ہے اس کا ایک اثر ہے مسجد ہے اس کا ایک اثر ہے اگر کوئی دینی درسگاہ ہے تو اس کا اثر ان سے مختلف ہے یاد رکھئے عام کوئی آپ نیکی کریں کوئی نیکی بھی کریں تو قرآن کہتا ہے کہ منجاب الحسنت ہے خلوہ اس واب صالح جو ایک نیکی کرے اس کو اس کا دس گناہ سواب ملے گا کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ ایک نیکی کے بدلے ستر گناہ سواب ملتا ہے کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے بدلے سات سو گناہ سواب ملتا ہے لیکن اگر کوئی علمی علمی ادارہ ہو اس کی اگر آپ دنیا رکھیں اس میں انداد کریں جو بازے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک روپیہ اگر آپ خلط کریں تو ایک لاکھ روپے کے برابر ہیں اس لیے کہ مسجد سے صرف عبادت کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے امام باڑے سے مجلس سبھی جا سکتی ہے لیکن اگر ایک دینی مدرسہ ہے تو اس میں جتنے لوگ علم حاصل کریں گے پھر وہ علم ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوگا دوسرے سے تیسرے کی طرف منتقل ہوگا دوسرے سے چوتھے کی طرف منتقل ہوگا اور یہ ایک لا متناہی سلسلت چلتا جائے گا اور آپ کیونکہ اس کے بانی ہیں یا آپ نے اس میں خدمت کی ہے تو ہر ہر علم حاصل کرنے والے کے ساتھ آپ شریک ہوں گے عالم اور عابد میں فرق سیئے کہ عابد صرف اپنی جان کو شوا سکتا ہے لیکن عالم اگر صحیح بانے میں کوئی عالم ہو تو لاکھوں کیا کرنوں انسانوں کو وہ روشنی بخت سکتا ہے میں اس کی ایک واضح مثال آپ کو دوں یہ صحیح ہے کہ ہم مجالس کرتے ہیں ہم جنوس نکالتے ہیں ہم کتابیں لکھتے ہیں ہم جو کچھ دین کے سلسلے میں کرتے ہیں اس سے یقیناً دین کی تبلیغ ہوتی ہے لیکن جو دھماکہ اس صدی میں امام خمینی کی تحریک نے دنیا میں کیا ہے اس کے اثرات کا اگر دیکھا جائے تو پوری تاریخ انسانیت میں جواب نہیں ملتا چنانچہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ جب انقلاب ایرانی آیا تو امریکہ میں تین سو کتابیں لکھی گئی کہ شیعہ مذہب ہے کیا دنیا کے کیونکہ باقی مسلمانوں کے ساتھ تو آج تک وہ رستے بستے رہے تھے یہ نئی فکر سب سے پہلے دنیا کے سامنے آئی لہذا دنیا آپ سوچنے پر مجبور ہو گئی آپ جانتے ہیں دنیا کو نہ سعودی عرب کے اسلام سے کوئی خطرہ تھا نہ پاکستان کے اسلام سے کبھی کوئی خطرہ ہوا سب مدعیان اسلام ہے یہ بھی اسلام کے مام پر لیا جاں ملک وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں آپ اخبارات میں پڑتے ہیں کہ وہاں تمام احقام اسلامی رائض ہے سعودی عرب میں تو کیا بجائے ساری دشمن ایران کے کیوں دشمن ہو گئی ہے ان کی کیوں نہیں ہوتی تو اس کا مانع یہ ہے کہ وہاں وہ بھی سبیٹتی ہیں کہ یہ اسلام کچھ اور ہے وہ اسلام کچھ اور ہے تو ایک عالم کی وجہ سے دنیا کا جہاں بھی کوئی بستا ہے وہ سوچتا ہے کہ مذہبِ سیاہ بھی کوئی ہے لہذا اس کے عقائق کے سلسلے میں اس کے حسین کے سلسلے میں اس کے فروع کے سلسلے میں دنیا کا ہر انسان سوچنے کے لیے تیار ہو گیا ہے تو ایک عالم کا اتنا اثر ہوتا ہے اگر واقع عالم ہو تو اس کے کردار اس کے عمل اس کے فکر سے لوگ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہی ہمارے نوجوان کلکی بات ہے کالیج کے لڑکے کسی عالمِ دھیل کے پاس بیٹھنے کو آپ سمجھتے تھے لیکن یہ آپ ٹھیک ہے بچے ہیں غلطیاں میں باب اوقات ہو جاتی ہیں لیکن آپ اس بات پر ذرا غور کریں کہ یہ نوجوانوں میں کس نے انقلاب پیدا کیا کہ وہ مسجدوں میں آئیں مسجدوں میں تو بڑے آتے تھے جوان کہاں آتے تھے جوان کہاں داریہ رکھاتے تھے جوان کہاں نمازیں پڑھتے تھے آگر ہم نے بھی پچھپن سال عمر گزاری ہے اسی دشت کی سیاہی میں تو یہ بات نہیں تھی ایک شخص نے ایسا دھماکہ کیا کہ ہر شخص کو سوچنے پر مجبور کر دیا تو یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی عابد و زاہد ہو بڑے سے بڑا کوئی مجاہد ہو کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بساتے ہیں لیکن روایت پیغمبر اسلام کے ارشادات میں بتاتے ہیں کہ طالب وہ ہے جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بساتے ہیں کسی کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے سہرہ کے چرند پرند دریا کی مچھلیاں فضا کی مخلوق وہ دعا کرتی ہے طالب ان کے مطلق ہے کہ سہرہ میں چرند پرند دریا میں مچھلیاں کائنات کی حرچی کالب علم کے لیے دعا کرتی ہے اس کی وجہ بھی سب نظر آتی ہے کیونکہ ایک عالم اگر صحیح ہو تو ایک دنیا کو کی وہ ہدایت اور رہبری کر سکتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ایک موقع خراب ہو جائے اٹھا گیا ہے کہ فضل العالم فضل العالم ایک موقع اگر تیڑا ہو جائے تو ایک دنیا کو لے ڈوبتا ہے آپ جانتے ہیں حضرت اللہ علیہ السلام نے مدت دراز تک اپنی قوم کو تبلیغ کی آخر اللہ کا نبی اتنا تنگ آیا کہ بارگاہ عزدی میں دعا کینکہ خدا آیا بس ان پر عذاب نازل گا خدا نے بھی اس نبی کی دعا کو قمول کیا معدہ کیا کہ فلا تاریخ کو ان پر عذاب نازل ہوگا کیونہ سے جناب او میں نے غلط کہا ہی جناب ایونس ان نے آکے اعلان کر دیا جناب ایونس نے اعلان کر دیا کہ فلا تاریخ کو عذاب ہوگا آپ پر صرف دو آدمی ایمان لیا تھے ایک عالم تھا ایک عابد تھا جب ایک عطت ہوا تو وہ جو عابد تھا وہ کا منا بڑا اچھا گیا آپ نے میں دعا کیا ان کا بیڑے ہی لرکونا چاہیے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ دلیہ بھی سن پر ہیں لیکن اس عالم نے ارز کیا کہ حضور اگر ان پر عذاب ہوگیا نہ خدا کی خدای میں کوئی اضافہ ہوگا نہ آپ کی نبوت میں کوئی اضافہ ہوگا اللہ کی وقت مخلوق ہے اب بھی وقت ہے آپ جا کیجئے کہ وہ ارحم الراحمین ہے اس عذاب کو اٹھائی دیں اب وہ عابد بذر ہے تو نہیں ان پر عذاب ہونا چاہیے یہ اسی لحق ہے یہ دعا کرتا ہے کہ نہیں اس دعا کرتا ہے کہ نہیں حضور آپ دعا کریں کہ نہیں یہ عذاب کل جانا چاہیے چنانچہ جنابِ یونس اور دعا بھی اس بستی سے چلے گئے وہ عالم اس بستی میں رہا اس کے بعد اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہلے گا بدبختوں وہ اللہ کا نبی ہے اس کا ہر قول سچا ہے تم لوگوں نے اس کو عذیتیں پہنچائی ہیں یہ عذاب اس نے بددوا کی ہے تم پر عذاب آیا ہی آیا اب بھی مقت ہے کہ تم توبہ کرو لیکن انہوں نے مذاق ملوہ بھی ہے جب عذاب بالکل وہ دن آ گیا اور عذاب ان کے سروں کے قریب آ گیا تو پھر وہ گھمرائے گھمرائے حضرت جونس کو تلاش کیا تو وہ نہ ملے پھر اس عالم کے پاس گئے کہ لگے آپ بتاؤ بہرلہ ہم نے غمتی کی تمہاری بات بھی نہ مانی نبی کی بات بھی نہ مانی آپ بتاؤ عذاب تو آ گیا ہے اب ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس سے تو اس عالم نے کہا کہ یوں کرو سب گھروں سے باہر نکلو اور اپنے جانوروں کو بھی باہر لے جاؤ عورتوں اور بچوں کو بھی باہر لے جاؤ بچوں کو الگ کرلو ماں کو الگ کرلو جانوروں کو الگ کرلو ان کے بچوں میں ان کو الگ کرلو بارگاہ عزدی میں گڑ گڑا کے سوال کرو ضعید نہیں ہے کہ رحمتِ خدا جوش میں آ جائے اور آیا ہوا عذاب تر جائے طرح کے قرآن کو آئے کہ جب انہوں نے گڑ گڑا کے بارگاہ عزدی میں سوال کیا تو شروع تک آیا ہوا عذاب تل گیا ایک لاکھ تیس ہزار افراد کی وہ جبیت تھی ہلاکت و تباہی کے کنارے پر پہنچی ہوئی تھی ایک عالم کی وجہ سے وہ ہلاکت سے نکلائی تو میرے دوستو یہ جو ایران میں انقلاب آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عرصہ دراز سے وہاں مدارس کی قسرت ہے جب مدارس کی قسرت ہوگی تو علماء کی بھی قسرت ہوگی اگر کوئی تربیت گاہ ہی نہیں ہے تو عالم کہاں بنیں گے ہم مدعی ہیں کہ ہماری تعداد پاکستان میں تیر کروڑ ہے اب یہ ہے کہ مدارس دینیا میں ٹالبین اور علماء جو آباد و شمار مجھے معلوم ہیں وہ چھ ہزار سے زیادہ نہیں ہیں علماء اور طلباء اور منبر اور میرے جیسے جائل بھی جن کو علماء میں شامل کیا جاتا ہے ان کو ملا کے چھ ہزار سے زیادہ تعداد نہیں ہے تو تیر کروڑ کے لئے چھ ہزار کیا کرتے ہیں لہذا ضرورت ہے حساب کی کہ زیادہ سے زیادہ مدارس دینیاں کھولے جائیں ہمارے دوسرے بھائیوں کے طالب علمو کی جو باقیدہ مدارس میں پڑھتے ہیں کم از کم تعداد تین لاکھ شخص کی ہے اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تین لاکھ کہاں ہیں چھ ہزار کہاں ہیں ان چھ ہزار میں بھی کتنے پڑھیں گے کتنے درمیان میں رہ جائیں گے کتنے اس قابل ہوں گے پہ پوچھیں مثال کے طور پر خطابت کرسکیں توس نمازی کرسکیں تبریز کرسکیں لکھ سکیں تو لہذا ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے کوئی اپنی قدم بھی کرنا چاہیے نہیں ہے کہ بس صرف دس دن مجلس سن لیے اور بابا اور سبحان اللہ اور رو لیا اور ہم نے سمجھا ہم نے دین دین کے پر احسان لگا دیا اس کے لئے اول زیادہ ضرورت نہیں ہے صرف وجوہات واجبات ادا کریں خمز نے جن پر خمز واجب ہے وہ خمز ادا کریں جن پر زکاة واجب ہے وہ زکاة ادا کریں نہ کوئی آپ میں غریب و فضیر رہے گا اور نہ ہی کوئی ادارہ دینی تشنہ تکمیل رہے گا نورا اے حدری نورا اے حدری نورا اے حدری تو یہاں آپ کے ملکان میں خوش پر بھارے سبیدی آپ پہلے سے چل رہے ہیں اور ایک بہا مدرسہ علی یونیورسٹی کے نام پر سرکار مفسی صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے دوسن روڈ پر کوئی سولہ کنال زمین میں بنا رہے ہیں جس میں چار کنوے بن گئے ہیں مسجد کی بنیادیں بھر گئی ہیں تو میں توقع رکھوں گا کہ اب یہ حضر حضرات اس قابل نہیں ہیں کہ دردر جا کے ٹھوکنا کھاتے پھریں اور ایک ایک سے جا کے کہاں کہ ہماری امداز کرو تمہیں چاہیئے کہ تم جا کے ان کی خدمت میں جاؤ کوئی ایک کمرہ بنا سکتا ہے کمرہ بنا دے کوئی مسجد بنا سکتا ہے مسجد بنا دے کوئی اس طریقے سے اگر آپ نے آپ کو چاہتے ہو کہ تم تمہارا نامہ عمل تمہاری اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد کھنا رہے تو اس قسم کا کوئی کام کریں سلوات پڑھیں ایک مطلب سلوات یہ بتاتی ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگا اللہ 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 دے سکتا ہے کوئی دس روپے دے سکتا ہے کوئی سو روپیاں دے سکتا ہے کوئی ہزار دے سکتا ہے جتنا دے سکتا ہے آج جو دے جائیں گے وہ ہی کل آپ کے کام آئے گا لہذا میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ جس طرح اور مزارے سے دینیاں یہاں چل رہے ہیں ان کی امداد آپ کرتے ہیں اس کو بھی اور مزید بڑھائیں اور یہ بھی ایک شایعہ نشان ایک مکن ملتان میں کافی سائد سلط لوگ ہیں کھاتے پیتے ہیں سات سات ستر سکتر سو سو دو دو سو کے وہ میرے والوں نے بہت سے بربے لے لی ہیں پھر بھی بہت سے ہیں اور یاد رکھیے اور اگر نہیں دیں گے مجھے یاد ہے کہ جب ایوب کا ارطلاب آیا تھا تو سرگوزے کے بہت بڑے ذمیدار تھے وہ میاں شبطان علی مرہوم جنہوں نے مدرسہ کھول رکھا تھا وہ اپنی اسپکال میں داخل تھے تو وہاں بڑے ذمیدار آئے ہوئے تھے باتیں ہو رہی تھی تو میاں صاحب مرہوم مجھ سے کن لگے شاہ صاحب یہ ظلم نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کی زمینی تھی ابھی حکمت ہم سے چھین رہی ہے میں نے کہا میاں صاحب ہے تو ظلم لیکن کہتے ہیں کہ جیسا بھو بیسی چکے لیکن وہ کیسے میں نے کہا اس بھی ہے کہ خدا نے اتنے مربے زمین آپ کو دی تھی ہم مولوی چیختے چلاتے تھے کہ بردہ خدا اس میں سے دقات نکالو اس میں سے خمز نکالو آپ حضرات کچھ نہیں سنتے تھے آپ حضرات کچھ نہیں سنتے تھے لہذا یہ عذاب ہے خدا کی طرف سے کہ وہی زمینیں جو آپ کے آبا اجداد کی وجہ سے آپ تک ملی تھی وہ زمینیں اب آپ سے چھینی جا رہے ہیں تو یاد رکھئے بہت کچھ تو چھن چکا ہے جو باقی رہ گیا ہے اگر اس کو بچانا ہے تو پھر حقوق ادا کرو نہیں تو یاد رکھو جب دین پر عمل نہیں کیا جائے گا تو پھر لا دینیے پائے گی جب لا دینیے پائے گی تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا ماللہ یہ تو دربیان میں میں نے آپ کے حضراتیں ارز کر دیا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جو کسی چیز کی بریاد رکھے اچھی یا بری جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اگر اچھی بریاد رکھی ہے تو ان ہر ایک عمل کرنے والے کے مقابلے میں اس بانی کو سواب ملے گا تو اب محج البلاغہ جو جناب امیر کے کلام ہے اس کی شرع لکھی ہے ایک اہل سنت عالم نے جس کو ابن عبل حدید کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھ سے میرے پاس کسی شخص نے ایک کتاب بھیجی جو جناب ابو طالب پر لکھی تھی اس نے اور کہا کہ اس پر کوئی تقریز لکھ دو کہنے لگا کتاب پر تقریز کے طور پر شیر تو مجھے یاد نہیں ہو ان کا مفہوم یہ ہے توجہ وہ کہتا ہے کہ اگر ابو طالب اور اس کا بیٹا نہ ہوتے تو دین اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا اگر یہ دونوں باپ بیٹے نہ ہوتے تو دین اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا ابو طالب نے مکہ میں دین کی حفاظ کی اور علی نے مدینہ میں دین کی تو لہذا دین کی بکہ و دنیاد کے بانیوں میں سے ابو طالب ہے تو جتنے لوگ بعد میں ایمان لے آئے اگر دین و دیانت ہو تو انہیں ممنون احسان ہونا چاہیے ابو طالب کا کہ ان کی وجہ سے دین پھیلا اور یہی وجہ آئے آپ کو یاد ہوگا چھٹی جماعت کی کتاب میں ایک مرتبہ کہیں میں نے دیکھا تھا جب سکولوں گے آپ تو پتہ نہیں ہمیشہ ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو پیغمبر اسلام کو حکم ملا کہ انگر یسول ابو بکہ چھوڑ دو اس لیے کہ تمہارا جاور و ناصر و مددگار اس دنیا سے تلفزا تو پیغمبر مکہ کی زندگی پیغمبر کے مرہومے مند ہے جناب ابو طالب کی اور یہی وجہ ہے کہ جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد پیغمبر اسلام بمشکل تین سال مکہ میں گزار سکے تو یہ حسین کا بازہ تھا آج ٹھیک ہے بھائی کی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے لیکن اپنی اولاد سے زیادہ نہیں ہوتی لوگ یقینا اپنے بھائیوں کی اولاد سے محبت کرتے ہیں ان سے تیار کرتے ہیں لیکن آج تک آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو اگر عمر دائر ہو کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے یا بھائی کا بیٹا قتل ہو جائے تو وہ اپنے بیٹے کو بھائی کے بیٹے پر قربان کر دے لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تین سال پورے شعب ابھی طالب میں اس طریقے سے گزرے کہ جناب ابو طالب ایک بستر پر سرکار رسالت کو سلاتے تھے کچھ وقت جب گزر جاتا تھا تو رسول کو اٹھا کر دوسرے بستر پر سلاتے تھے اس پر علی کو یا اپنی کسی اور اولاد کو سلاتے تھے تاکہ اگر کافر یہ سمجھتے کہ محمد یہاں سوئے ہوئے ہیں ان کے قتل کے ارادے سے آئے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن محمد کی جان بھجائے یہ عزبت تھی جناب ابو طالب کی رہی فاطمہ بن پیسد تو وہی ناملہ وہاں بھی ہے ٹھیک ہے اٹھیک چیئے کو آپ نے دیوگروں کی اولاد سے محبت ہو سکتی ہے لیکن اس طرح نہیں جیسے فاطمہ بن پیسد کو سرکار رسالت سے کی جب آپ کی وفات ہوئی تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہی آ امی بعد آ امی کہ فاطمہ بن پیسد میری سگی ماں کے بعد میری ماں ان کے اپنے بچے بھوکے رہ جاتے تھے لیکن مجھے وہ بھوکا نہیں رہنے دیتے ان کے اپنے بچوں کے لباس میلے کچھلے ہو سکتے تھے لیکن میرا لباس میلہ کچھلہ نہیں رہنے دیتے ان کے اپنے بچے بعض اوقات مہلانے دھولانے سے رہ جاتے تھے لیکن مجھے ہمیشہ وہ صاف اور ستھرا رکھتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو پیغمبر نے وہ کام کیے جو کسی کی وفات پر نہیں کیے ایک تو پیغمبر نے اپنی چادر میں انہیں کفن دیا دوسرا فاطمہ بن پیسد کی قبر میں خود پیغمبر جا کے لیتے ان کو دفر کرنے سے پہلے خود اس قبر میں حضور لیتے اور تیسرا آپ نے جب قبر بند ہو گئی تو تین مرتبہ ابنہ کے ابنہ کے ابنہ کے کہاں لوگ بڑے حیرات کہ پیغمبر نے یہ کام کبھی نہیں کیے تو بعد اس کے عرض کیا گیا کہ یار اس میں لوگ کیا بات ہے آج آپ نے نئے نئے کام کیے ہیں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن میں نے میدان حسر کا واقعہ بیان کیا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ لوگ میدان معاشر میں کچھ لوگ اوریاں آئیں گے تو جناب فاطمہ بن پیسد نے جب سنا تو وہ سن کے انہوں نے ایسی چیخ ماری کہ بے ہوش ہو گئی تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اپنی چادر میں آپ کو کفن دھولا اسی طریقے سے ایک دن میں نے فشار قبر کا تذکرہ کیا تھا کہ قبر جو ہے بعض گناہوں کی بنا پر بعض لوگوں کو اس کی دیواریں مل جاتی ہیں لہذا مید اس قبر کے اندر پس جاتی ہے تو جب اس کا تذکرہ کیا تو پھر وہ بے ہوش ہو گئی تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ نہیں اس قبر میں میں خود لے ہوں گا جو آپ کی قبر ہے تیسری بات یہ آپ لوگوں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ جب ہم انہیں دفن کر چکے اور منٹے اور نقیر ان سے سوال کرنے کے لئے آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ من ربوں کے تو انہوں نے جواب دے دیا کہ اللہ جلالہ ربی انہوں نے پوچھا کہ من نبیوں کے تیرا نبی کون ہے تو انہوں نے بے دھرک کہہ دیا کہ جو میری قبر پر اوپر بہتا ہوا ہے یہ میرا نبی ہے جب انہوں نے امام کا سوال کیا تو تھوڑا سا شرما گئی کہ آپ نے بیٹے کا نام کیسے لوں تو میں انہوں سے کہا کہ ابنہ کے ابنہ کے ابنہ کے یعنی یہ بتایا کہ اگرچہ آپ علی کی ماں ہے لیکن قبر میں بتانا پڑے گا کہ علی میرا امام ہے تو یہ دادا اور دادی تھے اس کے جو کربلا میں مارا گیا اس کی لانی تھوڑا سا تذکرہ اور کبھی کرتا جاؤں افسوس ہے کہ اس خاتون کی عظمت کو بھی بلا دیا گیا حالانکہ یہ تیہ ہے یہ جناب خریدیت القبراء کو یہ فقر حاصل ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو حکم ملا کہ اعلان رسالت کرو تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والی جناب خریدیت القبراء ہیں سب سے پہلے انہوں نے تصدیق یاد رکھئے آپ اگر تاریخ میں ان کے مال و دولت اور سرورت کا تذکرات پڑھیں تو صفوں کے صفے ان کی تفصیلات میں لکھے ہوئے ہیں کہ کتنے ان کے غلام تھے میں نے بازے کتابوں پڑھائے کہ اسی ہزار اونٹو پر ان کا مال و تجارت مختلف علاقوں میں جاتا تھا اس زمانے میں تو سب سے بڑی سواری تو اونٹی تھی نا تو اب آپ تصور کی دیئے کہ اسی ہزار اونٹو پر جس کا زمان و تجارت جاتا ہو مختلف شروع میں وہ سوان کتنا ہوگا سیکڑوں کی تعداد میں ان کے غلام تھے سونے اور چاندی کے برطن تھے ان کے خیموں کی بوریاں ریشن کی تھی اور وہ میخیں جن سے خیمیں نسکیے جاتے کہ سونے کی پورے اہل مکہ کی سروت ایک طرف تھی اور تنہا جناب خدیجت القبرہ کی سروت ایک طرف تھی یہ اتنے بڑی دولت آخر کہاں گئی روایات یہ بتاتی ہیں کہ بعض اوقات پہ غمبر اسلام بھر میں تصویر لے آتے چہرے پر آسار غم و ہم دیکھ کر جناب خدیجہ پوچھتی کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے تو فرداتے کے مسلمان بھوکے ہیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو سونے اور چاندی کے پاہ اتنا دھیر لگا دیتی تھی جناب خدیجت القبرہ کہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے پرغمبر نظر نہیں آتے تھے یہ جو حبشہ کے طرف جو حجرت کے ہوئے لوگ ہیں اور وہاں بغیر کسی کام کیے ہوئے رہتے تھے تھاٹھ بار سے یہ کہاں سے کیسے رہتے تھے یہ جو تین سال شعب عبی طالب میں بغیر کسی کام کاج کے رہے پورے بڑی حاشن کس طریقے سے رہے وہ خاتون جس کی سروت نصف سروت اہل مکہ تھی اس نے وہ ساری دولت اسلام پر قربان کر دی اور جب اس دنیا سے جانے لگی تو صرف بیگ چادر رہ گی یہی وجہ ہو کہ جب ایک ان بلومنی نے غصے میں آکے کہا تھا یا رسول اللہ کیا ایک بڑی عورت کا بار بار آپ تذکرہ کرتے ہیں خدا نے آپ کو اس سے بہتر بیویر دی ہیں تو فوراں پیغمبر اسلام کو جلال آ گیا اور ارشاد فرمایا خدا کی قسم حدیثہ سے بہتر مجھے بیویر دی نہیں اس لیے کہ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا اس وقت اس نے میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا اس وقت اس نے اپنا مال میرے مسم پر خرچ کیا جب کوئی مال خرچ کرنے والا نہیں تھا اور یہ فدک تو تھوڑا سا عوض تھا خریت القبراتی اگر اگر یہ دولت رہ جاتی تو کسے ملتی ظاہر ہے کہ دولت کی مالک جناب سیدہ ہی تھی تو گویا دور رہ جاتی دولت تو سیدہ اس کی مالک ہوتی یہی وجہ تھی کہ حکم پر مردگار عالم ہوا کہ وہاں پہ ذلقربہ حکتہو کہ ذلقربہ کو ان کا حق دے مفسرین میں یہ لفظ دکھے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ فاطمہ کو فدک دے تشریعہ آپ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی ماں کا کیونکہ ساری دولت خرط ہو گئی تھی اسلام پر لیانا کچھ حق حق کے ادائیگی ہو جائے تو بہرحال میں یہ ارض کر رہا تھا کہ اس خاندان کہ چشم و چراغ تھے وہ حسین جو فربلا میں مارے گئے دوستو چند دن اور چند دن کیا دو دن اور رہ گئے ہیں اور آپ کے سید و شہدہ مہمان ہے خدا آپ کو آباد و شاد رکھے آپ کے گھر آباد رہیں آپ کی اولاد پر لانچڑھے یاد رکھئے ماں بھاپ کو اولاد دو وقت بڑی عزیز ہوتی ہے ایک جب بچہ بولنے کے قابل ہو اس وقت ماں باپ کو بڑا پیارا لگتا ہے اور ایک جب بیٹا اٹھارہ سال پر جوان ہو جائے گا اور پھر ہو بھی ایسا کہ جس کے متعلق خود حسین کہیں خود دعا کریں دست دعا بلند کر کے کہیں کہ پھالنے والے اللہ ہم مشہد اللہ ہا علائل قوم فقد برزہ علیہم غلام اشبہ اللہ سے برسول کا خلقا و خلقا و منطقا پھالنے والے گوا رہنا اب اس قوم کے سامنے وہ جوان جا رہا ہے جو کردار میں گفتار میں رفتار میں پیرے رسول کی قرام ازشتکنا الہ زیارت نبی مذہبنا الہ وجہ خدایہ جب تیرے نبی کی زیارت کے ہم مشتاق ہوتے تھے تو اس کے چہرے کی طرف دے جس کا بیٹا ہم شکل پیغبر ہو جو سو حضرت نیو نے جب کشتی تیار کی تھی باوجود ہے کہ ان کا بیٹا کافل تھا اور وہ کشتی میں سوار نہ ہوا آپ نے اس کو پکار کے کہا کہ بیٹا کشتی پہ سوار ہو جاؤ آج جو کشتی پہ سوار دی ہوگا وہ نجات نہیں پا سکے گا لیکن وہ کمبخت کہنے گا اگر نہیں میں پہاڑ پہ تک جاؤں گا جب پیفان اس پہاڑ کے اوپر بھی پہنچ گیا تو باوجود ہے کہ اللہ کا نبی تھا اور جانتا تھا کہ یہ ماں فرمان اور کافر بیٹا ہے اس وقت بھی پکار اٹھا کہ پالنے والے امت نہیں منہلی یہ میرا بیٹا میرے خاندان سے تعلق رکھتا ہے ارشاد قدرت ہوا کہ لیسا منہلک انہو آمنون غیر و صالح یہ پیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ اچھا کردار نہیں رکھتا باوجود اس کے کافر ہونے کے قرآن لے کہتا ہے کہ حالہ بینہما موجود خدا نہیں چاہتا تھا کہ باپ کافر بیٹے کو بھی ڈوبتے ہوئے دیکھے لہذا درگان میں ایک موت آگئی تاکہ باپ بیٹے کو غرق ہوتے دیکھے لیکن یہاں میدانِ کربلا میں حسین اکبر جیسے ہم شکلِ پیغمبر کو خود تیار کر کے میدانیں جنگ کی طرف بھیج رہے تھے بعض کتابوں میں پڑھائے کہ حسین نے خود لباس اکبر کو پہنایا خود امامہ اس کے سر پر رکھا خود رضا اس کے یمبے پر ڈالی خود تلوار اس کی کمر کے ساتھ لکھائی خود حسین نے اس بیٹے کو سوار کیا اور جب جانے لگا تو حسین نے اس آیت کی تلاوت کی کہ اِنَّ اللَّهَ حَسْتَفَعَ آتے رہو مُڑ مُڑ کے دیکھتے رہو میدانِ جنگ میں گئے ملائین پر حجت اِطْباہ میں حجت کیا اس کے بعد جنگ شروع کی کئی ناریوں کو فِنَّار وَسَّخر کیا سینکنوں کی تعداد میں ملائین کو فِنَّار وَسَّخر کرنے کے بعد اکبر پلٹ کے باپ کے شدمت میں آئے اولاد والو جب باپ کو پتا ہو کہ میرا بیٹا تھوڑی دیر کا مہمان ہے اور اگر وہ بیٹا اس وقت کوئی سوال کرے جوان بیٹا تو جتنا باپ کے امکان میں ہوگا وہ اس کے سوال کو غد نہیں کرے گا تو جو باپ اپنے بیٹے کی فربائش پورا نہ کر سکتا ہو اپنے امتحان کی مجبوری کی بنا پر تو اس پر کیا گزرے گی اکبر نے سوال آخر کیا کیا عرض کرتے ہیں کہ بابا الاتش قد قتل امی وَسِقْلُ الْحَبِیدِ اَجْحَدَنِ حَلْ الْحَشَرْبَةٍ مِنَ الْمَحَاِ سَبِی بابا پیاسے مجھے مہار پکھایا اور اب یہ ہتھیار کو میرا جسم برداشت نہیں کر سکتا کیا ایک گھوٹ پانی کا مل سکتا ہے اب حسین کیا کرتے ہیں جانتے ہیں کہ جوان بیٹا جب باب کو دکھی دیکھے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا لہذا حسین نے اس کا کیا جواب دیا فرمائے اکبر اپنی زبان میرے موں میں رکھے اکبر نے جب اپنی زبان حسین کے موں میں رکھی تو فوراں نکال لی اور کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش کر بس اس کے بعد اکبر نے کچھ نہیں کیا پھر بیدان میں چلے گئے وہ اکبر کا دکھ ہے کہ میں نے باپ سے یہ بات کیوں کی یہی وجہ ہے کہ اکبر بیدان میں گئے لڑے کئی ناریوں کو فندار و سکر کیا لیکن کئی ہزار کے دستر اکبر کو گھیر لیا کوئی تلوار مارتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا روایت کے لفظیں ہیں کہ قطعو ہو بسیوف ہے عربہ عربہ کہ حسین کے ہمشکلے پیغمبر بیٹے کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے لکھے آخر اکبر گھوڑے کی زیر پر سبل نہ سکے لیکن غیرت بنی حاشمی نے یہ برداشت نہ کیا کہ آپ نے آپ کو گرا دیں لیٰذا اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں دالتا تھا اب تو ہتھیار دی اکبر کے پاس نہیں تھا لیٰذا جہاں سے گلتا تھا کوئی نہ کوئی مسلمان مہمانی دیتا تھا عزہ دارو اکبر جب گرا دستور یہ تھا کہ میدان میں جو گرتا تھا کہتا تھا کہ یا اب عبداللہ ہاتھ رکھ دی مولا میری مدد کو آؤ صرف اکبر ہے چونکہ بھی پانی مانگا تھا اور باہ کی قیفیت دیکھ چکے تھے لہذا اکبر نے یہ نہیں کہا کہ بابا میری مدد کو آؤ بلکہ اکبر نے کیا کیا سلام بھی براہ راست نہیں کیا جواب سلام دیا کہتے ہیں کہ بابا میرا آخری سلام ہو یہ کہہ کر اب اکبر دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ بابا میں نے پانی مانگا تھا آپ سے شاید آپ کے دل میں دکھ ہو کہ میں اکبر کو پانی نہیں پلا سکا بابا نانا آئے ہیں کوسر کا پانی لے آئے ہیں اور انہوں نے وہ پانی مجھے پلا دیا ہے اب میں پیسے نیرہ نانا کہہ رہے ہیں حسین آؤ تمہارے لئے بھی کوسر کا جہاں محاضر ہے اللہ اللہ